آئینے کے سامنے کھڑی وہ اپنے بال سوا رہی تھی اس کے لبوں پر ایک بڑی بے خود سی مسکرار تھی گہرے سیاہ بالوں میں انگلیاں پھیٹتے ہوئے وہ آئینے میں نظر آتے ہوئے اپنے عقص کو دیکھ رہی تھی وہ نو ماہ کی حاملہ تھی مگر اس کے چہرے پر پھیلاوا ممتہ کا فخر اس کے اس پھیلے ہوئے وجود کو بھی خوبصورت بنا رہا تھا فاطمہ کو اپنی زندگی سے پیار سا ہونے لگا تھا آمیر کی محبت میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا آمیر کے خیال سے ہی ایک شرمگی مسکرہت اس کے لبوں پر پھیل گئی یوں ہی آئینے میں دیکھتے ہوئے اسے وہ لمحات یاد آئے جب اس کی ساس اس پر بے پنہ ظلم کیا کرتی تھی جب وہ حمل کے ضائع ہونے کے اگلے ہی دن کچن میں کھڑی ہو کر اٹھارہ افراد کا کھانا بنا رہی تھی بے اختیاری فاطمہ کو ایک جھرچری سی آگئی اس نے اپنے خیالات کو جھٹکا مگر وہ یہ نہیں چانتی تھی کہ آنے والے دنوں میں اس کی زندگی پہلے سے بھی بدترین ہونے والی ہے ہلکی سے چرکی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا فاطمہ نے چونک کر دیکھا تو آمیر اندر داخل ہو رہا تھا فاطمہ کو دیکھتے ہی وہ مسکرا کر اس کی جانیں بڑھا پانی لاؤں آپ کے لیے فاطمہ مسکراتے ہوئے اسے پوچھ رہی تھی نہیں پانی کی ضرورت نہیں ہے بس تمہاری ضرورت ہے دیکھو میں تمہارے لیے کیا لائے ہوں آمیر این اس کی پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے بولا آمیر میں ان دونوں کا اکس فاضیہ ہو رہا تھا وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے تھے فاطمہ نے آئینے میں اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر پوچھا کیا لائے ہیں روزانہ ہی کوئی نہ کوئی توفہ لے آتے ہیں اتنے پیسے کیوں خرچ کرتے ہیں آمیر کے ہاتھ میں ایک سیاہ رنگ کی لمبی سی ڈبیا تھی اس نے ڈبیا کھولی اور اندر سے ایک خوبصورت سا ہار نکال لیا فاطمہ حیران سی ہو کر پلٹی ہار بہت خوبصورت تھا اس میں اصلی زمر جڑا ہوا تھا فاطمہ بے اختیار مسکرا دی اسے اتنے مہنگے توفوں کی تو عبادت ہو چلی تھی آمیر نے محبت سے وہ ہار اس کے گلے میں پہنا دیا فاطمہ دل ہی دل میں آمیر کی محبت پر سرشارسی ہونے لگی تب ہی اچانک درد کی ایک تیز لہر اس کے پیٹ کے نچلے حصے میں اٹھی وہ بے اختیاری پیٹ پر ہاتھ رکھ کر نیچے بیٹھتی چلی گئی آمیر بری طرح سے بکھلا گیا کیا ہوا فاطمہ کیا ہو گیا تمہیں فاطمہ نے سر اٹھا کر آمیر کو دیکھا تکلیف کی وجہ سے اس کا چہرہ زرد پڑھ رہا تھا ہوسپٹل مجھے ہوسپٹل لے کر چلو اٹکتے ہوئے فاطمہ نے بس اتنا ہی کہا درد کی شدت بڑھتی جا رہی تھی آمیر بکھلا گیا اس نے فاطمہ کو سہارا دیا اور بہنوں اور بھابی کو آوازیں دیتا وہاں فاطمہ کو لے کر کمرے سے باہر آ گیا اس کی آوازوں پر فاطمہ کی دونوں نندے اپنے کمروں سے باہر نکل آئیں تھی میں فاطمہ کو لے کر ہوسپٹل جا رہا ہوں ماریا میرے ساتھ چلو آمیر نے چھوٹی بہن کو اشارہ کیا اور فاطمہ کو لے کر آگے بڑھ گیا یہ دیکھے بغیر کہ ماریا کے چہرے پر کس قدر نفرت اور بزاری تھی کچھ ہی دیر کے بعد آمیر ہوسپٹل کے کوریڈور میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا فاطمہ اندر آپریشن تھیٹر میں تھی ماریا ایک نظر بھائی پر ڈالتی اور دوسری نظر آپریشن تھیٹر کے بند دروازے پر اور پھر ہاتھ میں پکڑا وہ موبائل چلانے لگتی کیا مسئیبت ہے مجھے کیوں اٹھا کر یہاں ساتھ لے آئے ہیں بچہ ان کا ہو رہا ہے اور یہاں پر انتظار میں مجھے بیٹھنا پڑ رہا ہے وہ مسلسل زیر لب بڑھ بڑھا رہی تھی تب ہی آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آئی آمیر لپک کر ڈاکٹر کی جانیں بڑھا ڈاکٹر کے چہرے پر مسکرار تھی اس نے آگے بڑھ کر آمیر سے کہا مبارک ہو آمیر صاحب آپ کی بیوی نے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا ہے آمیر کے چہرے پر ایک خوشکوار سی حیرت پھیل گئی اس نے بے اختیار اللہ کا شکر ادا کیا پھر اچانک اسے فاطمہ کا خیال آیا ڈاکٹر میری بیوی کیسی ہے اس کے لہچے میں اتنی بیتابی تھی کہ ڈاکٹر بھی ہنس پڑی آپ کی بیوی بلکل ٹھیک ہے اور کچھ ہی دیر میں ہم انہیں رومے شفٹ کر رہے ہیں آپ ان سے مل سکتے ہیں ڈاکٹر اتنا کہہ کر آگے بڑھ گئی تھی مگر آمیر وہ تو اللہ کا شکر ادا کرتے نہ تھک رہا تھا ماریا نے یہ خبر سنتے ہی ایک زہر بھری نظر آپریشن تھیٹر کے دروازے پر ڈالی اتنے لوگ مڑتے ہیں آپریشن کے دوران مگر ایک یہ فاطمہ ہے انتہائی دھیڑ نفرت سے اپنا سر جھٹکتے ہوئے اس نے اپنے چہرے پر نمائشی سی مسکرات سجائی اور آگے بڑھ کر آمیر کو مبارک بات دینے لگی بیٹے کی پیدائش پر آمیر بہت خوش تھا اس نے پورے خاندان میں مٹھائی بانٹی وہ دن رات فاطمہ کا خیال رکھتا اس نے دبائی جانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا اور پاکستان میں ہی کاروبار شروع کر لیا تھا فاطمہ کو تو اپنی خوش قسمتی پر یقینی نہ آتا تھا پہلے اتنا محبت کرنے والا شہر اور اب چاند سا بیٹا اللہ نے اس کی ہر مراد پوری کی تھی آنے والے دنوں کی سیاہ بختی سے بے خبر فاطمہ خوشیوں بھرے دن گزار رہی تھی ڈیڑھ مہینہ گزرا تو آمیر کی مصروفیات میں اضافہ ہونے لگا اسے اپنے کاروبار کو وقت دینے کے لیے زیادہ وقت گھر سے باہر رہنا پڑھ رہا تھا فاطمہ بھی اب تھوڑا بہت کام کاج کرنے لگی تھی گھر کا محول ویسا ہی تھا سادیا چار بچوں کی ماں ہونے کے باوجود سارا دن بزاروں میں پھرتی رہتی یا پھر موبائل استعمال کرتی بچے خود ہی نوکرانی سے کھانا مانگ کر کھالے تھے اور ماریا کو تو جب سے رشتہ ٹوٹا تھا اس نے تو خود کو افسرہ بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی دن رات الٹی سی تھی کریمیں موپر لگاتی رہتی کوئی ٹوٹکا نہ چھوڑتی شہر کا کوئی ایسا بیوٹی پالر نہ تھا جس کا اس نے چکر نہ لگایا ہو ہاں مگر ایک کام تھا جو دونوں بہنیں خوب زوک و شوق سے کیا کرتی تھی وہ دونوں بھابیوں سے نفرت کرنا تھا عمر اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا اور اس کا خیال رکھتا تھا آمر کی تو بات ہی الگ تھی وہ تو فاطمہ پر جان نسار کرتا تھا ماریا اور سادیا بھابیوں کو اتنا خوش دیکھتی تو سر سے لے کر پیر تک جل جاتی نہ شکل ہے نہ صورت پھر بھی بھائی بھابیوں پر مرتے ہی رہتے ہیں ایک ہم ہیں اتنی حسین شکل و صورت ہے اور تربیت بھی اتنی اچھی ہے کہ کبھی کسی کا برا نہیں سوچا اس کی باوجود نہ جانے زمانے کو ہم سے کیا بیر ہے ایک دوسرے کے ساتھ سر جوڑے ماریا اور سادیا ہر وقت بس یہی باتیں کرتی آمر کی مصروفیات بڑھنے لگی تھی انہی دنوں فاطمہ کو کچھ عجیب سا احساس ہوا غیر محسوس طور پر اسے ماریا کا رویہ بدلاوہ نظر آ رہا تھا پہلے وہ سارا دن گھر میں شور مچاتی اور چلاتی رہتی تھی مگر اب سارا دن موبائل لے کر گھر کے کسی کونے خدرے میں گھسی رہتی ایک روز فاطمہ دوپہر کی وقت پرندوں کا پانی رکھنے کیلئے چھت پر گئی آخری سیڑی پر چڑھتے ہی فاطمہ بری طرح سے چونکی سامنے ہی ماریا فون کان سے لگائے ہاں سنسکر کسی سے باتے کر رہی تھی فاطمہ کو حیرت سی ہوئی وہ تو عام دنوں میں بھی ایسی والے کمرے سے باہر نکلنے سے اشتناب کرتی تھی کہ کہیں اس کی رنگت نہ خراب ہو جائے اور اب اس وقت جب اچھی خاصی دھوپ تھی وہ چھت کے اوپر کیا کر رہی تھی فاطمہ کو دیکھتے ہی ماریا گڑ بڑا سی گئی وہ بھابی سردیاں شروع ہو رہی ہیں نا تمہیں دھوپ سیکنے آئی تھی فاطمہ کو دیکھتے ہی ماریا نے وضاحت دی اور تیزی سے سیڑیاں اتر کر نیچے چلی گئی فاطمہ کو الچن تو ہوئی مگر واقعی سردیاں شروع ہونے والی تھی تو اس نے زیادہ دھیان نہ دیا اور خاموشی سے پرندوں کے لیے پانی رکھ کر خود نیچے آ گئی مگر بربادی اس کے تاقب میں ہی تھی کچھ دنوں کے بعد کی بات ہے کہ رات کے وقت اچانک فاطمہ کی آنکھ بچے کے رونے سے کھلی فاطمہ گہری نیند سے جاگی تھی بال بکھرے ہوئے تھے اس نے سائٹ پر پڑاوا فیڈر اٹھایا اور بچے کیلئی دودھ بنانے کیلئی اٹھ گئی کمرے سے باہر نکلتے ہوئے فاطمہ نے ایک نظر آمیر پر ڈالی وہ بیٹ کے دوسری طرف گہری نیند سو رہا تھا اس کے ماتے پر بال بکھرے ہوئے تھے فاطمہ کے چہرے پر بے اختیاری مسکرہت بکھر گئی آج کل وہ کاروبار کی مصروفیت کے سلسلے میں دن رات علچہ رہتا تھا فاطمہ کمرے سے باہر نکل آئی پورے گھر میں سناٹا تھا رات کے تین بچ رہے تھے فاطمہ خاموشی سے کچن کی جانیں بڑھ گئی اس کی کوشش تھی کہ شور سے کسی کی آنکھ نہ کھل جائے ابھی اس نے فیڈر بنایا ہی تھا کہ اچانک اسے کسی کی ہنسی کی آواز سنائی تھی وہ چونک اٹھی کیونکہ ہنسی کی آواز مردانہ تھی یہ آواز کہیں اور سے نہیں بلکہ کچن کی اس کھڑکی سے آ رہی تھی جو پچھلے لان کی سمت میں کھلتی تھی فاطمہ نے کھڑکی سے باہر جھانکنے کی کوشش کی مگر کوئی نہ تھا ایک پل کے لیے تو فاطمہ کو خوف سا محسوس ہوا مگر اگلے ہی پل تجسس خوف کے آڑے آ گیا فاطمہ کو یہ خیال آیا کہ کہیں کوئی چور چوری چھپے گھر میں داخل ہونے کی کوشش نہ کر رہا ہو آمد دن بھر کا تھکہ ہارا سو رہا تھا فاطمہ نے سے اٹھانا مناسب نہ سمجھا بغیر کوئی آہٹ کیے فاطمہ کچن سے نکلی اور دروازہ کھول کر پچھلے لان میں جا نکلی سامنے کا منظر فاطمہ کے عسان خطا کرنے کے لیے کافی تھا وہ کھڑی کی کھڑی اہ گئی سامنے ہی ماریا ایک لڑکے کے ساتھ انتہائی بے تکلفی کی حالت میں کھڑی تھی لڑکا ماریا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے مسلسل خود سے قریب کرنے کی کوشش کر رہا تھا دور سے دیکھنے کے باوجود فاطمہ کو اچھی طرح اندازہ ہو رہا تھا کہ ماریا بھی اس کی اس حرکت پر خوب لطف اندوز ہو رہی تھی یک لختی فاطمہ کو شدید غص آیا ماریا اپنے بھائی کے اعتبار کو کس بری طریقے سے توڑ رہی تھی فاطمہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ تیزی سے آگے بڑھ کر این ان دونوں کے سامنے جا پہنچی وہ دونوں ایک دوسرے میں مگن تھے فاطمہ کو اپنے سامنے دیکھ کر بری طرح سے بکھلا اٹھے یہ کیا کر رہی ہو ماریا تمہیں شرم نہیں آتی رات کے اس پہر تم اس لڑکے کے ساتھ یہاں کیا کر رہی ہو اور یہ ہے کون تمہارے دونوں بھائی اندر کمروں میں سو رہے ہیں انہیں پتا ہی نہیں کہ تم یہاں پر کیا گل کھلا رہی ہو شرم آنی چاہیے تمہیں ابھی تمہاری ماں کو مرے وے دن ہی کتنے ہوئے ہیں اگر تم اسے پسند کرتی ہو تو اس سے بلو کہ رشتہ لے کر آئے ہم تمہاری شادی کر دیں گے مگر اس طرح سے چھپ چھپ کر ملنا گناہ کو دعوت دینا ہے شدید غصے میں فاطمہ بولتی چلی گئی ماریا کی تو گویا سیٹی گم ہو گئی اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی اچانک لون کے کھلے ہوئے دروازے سے آمیر کی آواز سنائی تھی وہ فاطمہ کو پکار رہا تھا فاطمہ فاطمہ کہاں ہو تم اسد کب سے رو رہا ہے وہ اپنے بیٹے کا نام لے رہا تھا فاطمہ نے پلڑ کر دیکھا آمیر ابھی تک دروازے میں نہ آیا تھا ماریا کی عوثان خطا ہو گئے فاطمہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آمیر کو سب کچھ بتا دے گی مگر اگلے ہی پل فاطمہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب ماریا نے آگے بڑھ کر فاطمہ کے سر پر دوبٹا اوڑا ہوا دوبٹا گھسیٹ کر زمین پر پھینک دیا اور ایک ہاتھ سے اس کی کمیز کا گلہ اس زور سے نیچے کھینچا کہ فاطمہ کا ایک کندھا برہنا ہو گیا یہ کیا کر رہی ہو ماریا یہ کیا بتتمیزی ہے فاطمہ نے اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی تب ہی اچانک ماریا زور زور سے چلانے لگی بھابی یہ آپ کیا کر رہی ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے آپ شادی شدہ ہیں اور رات کے اس پہر آپ اپنے عاشق کے ساتھ لون میں کیسی گھٹیا حرکتے کر رہی ہیں فاطمہ حقہ بقہ کھڑی رہ گئی ماریا زور زور سے بول رہی تھی تب ہی اکپ میں آمیر کی آواز آئی کیا ہو رہا ہے یہاں فاطمہ نے پلٹ کر دیکھا آمیر اسی کی جانب دیکھ رہا تھا اسی پل ماریا کے ساتھ کھڑے ہوئے اس لڑکے نے دیوار کی اوپر چڑھ کر چھلانگ لگائی اور باہر کی سمت کود گیا فاطمہ کی تو آواز ہی کہیں اندر گم ہو گئی تھی اس نے ماریا کو کہتے سنا بھائی بھائی دیکھیں بھابی کو یہ اس لڑکے کے ساتھ یہاں پر غیر اخلاقی حرکتیں کر رہی تھی میں پانی پینے آئی تو ان دونوں کو یہاں پر دیکھ لیا اور جب میں نے انہیں منع کیا تو یہ مجھ سے لڑنے لگ گئیں اور انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں آپ کو بتاؤں گی تو یہ میرا جینا حرام کر دیں گی بھائی پلیز میں نہیں چاہتی کہ آپ کا بساوا گھر خراب ہو بھابی کو سمجھائیں کہ وہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں ماریا تیز تیز بولتی ہوئی آمیر کے این سامنے جا کر کھڑی ہو گئی تھی آمیر نے بے یقین نظروں سے فاطمہ کی جانب دیکھا وہ انتہائی نامناسب حالت میں کھڑی تھی اس کا دوبٹہ گھاس پر پڑا ہوا تھا بال بکھرے ہوئے تھے اور کمیز ایک کندے سے نیچے اتری ہوئی تھی وہ بے اختیار آگے بڑھا ماریا مسلسل چلا چلا کر فاطمہ اور اس لڑکے کے تعلق کو ثابت کرنے پر تلی ہوئی تھی فاطمہ نے لب ہلا کر کچھ کہنا چاہا آمیر یہ سب جھوٹ ہے وہ لڑکا میرا کچھ نہیں لگتا یہ جھوٹ بول رہی ہے فاطمہ کو سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ کس طرح سے وضاحت دے کھڑے کھڑے وہ مجرم بن گئی تھی وہ آمیر کی نظروں میں اترتا وہ شک دیکھ سکتی تھی آمیر بے یقین نظروں سے اس کی جانب دیکھتا رہا اور پھر اچانک اس کی نظروں میں خون اتر آیا اس نے لپک کر لون کا پچھلا دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا فاطمہ بھی اس کی پیچھے تیزی سے باہر لپکی وہ روٹ پر تیزی سے دورتا جا رہا تھا کافی آگے جانے کے بعد اس سے اندازہ ہو گیا کہ وہ لڑکا بھاگ چکا ہے تھکے وے انداز میں وہ وہیں پر رک گیا فاطمہ گھر کے دروازے پر کھڑی اسے دیکھ رہی تھی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کچھ دیر بعد آمیر پلٹ کر گھر واپس آ گیا فاطمہ نے اسے مخاطب کرنے کی کوشش کی مگر اس نے ایک حادثے فاطمہ کو سائٹ پر کیا اور اندر بڑھتا چلا گیا فاطمہ نے اس کے انداز میں اتنی سختی آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی ماریا کپ کی اندر جا چکی تھی ایک ہی لہمے میں فاطمہ آسمان سے زمین پر پٹختی گئی تھی وہ جانتی تھی مرد کے دل میں پیدا ہوا شک اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتا فاطمہ لپک کر آمیر کے پیچھے آئی وہ کمرے کا دروازہ کھول رہا تھا آمیر رکھیں میری بات سنیں میں اسد کا فیڈر بنانے کے لیے کچن میں گئی تھی جب میں نے ماریا اور اس لڑکے کو ایک ساتھ دیکھا میرا اس لڑکے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میں نے تو اسے دیکھا ہی پہلی دفعہ ہے آمیر کا بازو پکڑ کر فاطمہ تقریبا روتے ہوئے کہہ رہی تھی آمیر نے پلڑ کر اس کی جانب عجیب سی نظروں سے دیکھا تو کہاں ہے وہ فیڈر جو بنانے کے لیے تم رات کے اس پہر لون میں کھڑی تھی آمیر کے لہجے میں تنس تھا فاطمہ ششتر رہ گئی آپ روکے میں آپ کو ابھی لا کر دکھاتی ہوں میں نے فیڈر بنا کر کچن میں رکھا تھا فاطمہ تیزی سے اپنے آنسو ساف کرتی ہوئی لپک کر کچن میں گئی اور کچن میں داخل ہوتے ہی وہ ہکا بکا کھڑی رہ گئی کچن کی شلف خالی تھی وہاں فیڈر کا نام و نشان بھی نہ تھا اسے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ ہنسی کی آواز سن کر فیڈر شلف پر رکھ کر باہر گئی تھی مل گیا فیڈر اسے اپنے پیچھے آمیر کی تنزیہ آواز سنائی تھی وہ گھبرا کر پلٹی یہیں پڑ تھا فیڈر آمیر میرا یقین کریں میں فیڈر بنانے کے لیے ہی کمرے سے باہر آئی تھی وہ گھبرا کر وضاحتے دے رہی تھی مگر آمیر کچھ بھی سنے بغیر کمرے کی جانے بڑھ گیا تھا فاطمہ اس کی پیچھے اندر آئی مگر آمیر نے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور موپر تکیا رکھ کر لیٹ گیا اس کے چہرے سے پتا چل رہا تھا کہ وہ ضبط کی انتہا پر تھا فاطمہ کچھ دیر آمیر کو دیکھتی رہی اور پھر پلٹ کر اپنی جگہ پر آ گئی بچہ کپکہ روتے روتے سو چکا تھا فاطمہ کی آنکھوں سے بے اختیاری آنسو بہنے لے کے زندگی ایک بار پھر اس کا امتحان لینے جا رہی تھی اگلے دن فاطمہ اپنی نگرانی میں گھر کی صفائی کروا رہی تھی رات بھر رونے کے باعث اس کی آنکھیں سوجیمی تھی آمیر کپکہ آفیس جا چکا تھا آج اس نے جاتے وقت نہ تو ناشتہ کیا تھا اور نہ ہی فاطمہ سے کوئی بات کی تھی کام والی ماریا کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی فاطمہ اسے ساتھ ساتھ ہدایت بھی دے رہی تھی ماریا اس وقت نہ جانے کہاں تھی جب اچانک بیٹ کے نیچے سے جھاڑوں کے ساتھ کوئی چیز لڑک کر باہر آ گئی فاطمہ نے چونک کر دیکھا وہ اسد کا فیڈر تھا وہی فیڈر جو رات میں فاطمہ نے بنا کر کچن کی شلف پر رکھا تھا بے اختیاری فاطمہ نے آگے بڑھ کر فیڈر کو اٹھا لیا اسے ایک لمحے میں ہی سمجھ آ گیا تھا کہ رات ماریا نے کچن میں سے فیڈر غائب کر دیا تھا وہ جانتی تھی کہ اس وقت بھابی فیڈر بنانے کے لیے کچن میں آتی ہیں فاطمہ کو شدید تیش آیا اس نے سوچ لیا تھا کہ آج جیسے ہی آمیر گھر واپس آئے گا تو وہ اسے یہ ساری بات بتا دے گی وہ بیتابی سے آمیر کا انتظار کرنے لگی پورا دن گزر گیا مگر آمیر واپس نہ آیا رات کے بارہ بچ گئے فاطمہ آمیر کا انتظار کرتے کرتے تھکنے لگی تھی اور اس کی فون کالز کا بھی جواب نہیں دے رہا تھا اب تو فاطمہ کو پریشانی ہونے لگی تھی تب ہی اچانک گراج میں آمیر کی گاڑی رکنے کی آواز آئی فاطمہ نے بے اختیار شکر کا سانس لیا یہ جانے بغیر کہ وہ آمیر نہیں بلکہ اس کی بربادی تھی فاطمہ کمرے کا دروازہ کھول کر کھڑی تھی آمیر تھکے تھکے قدموں سے اندر آ رہا تھا فاطمہ کی نظر آمیر پر پڑی تو ایک لمحے کے لیے وہ کانپ کر رہ گئی آمیر کی آنکھیں بہت سرخ ہو رہی تھی اس نے اپنے جبروں کو بینچ رکھا تھا جیسے نہ جانے کس بات پر خود پر ضبط کیے بیٹھا تھا فاطمہ کو خوف سا محسوس ہوا مگر بات کرنا بھی ضروری تھی اس نے آمیر کا بازو پکڑا آمیر میری بات فاطمہ کی بات اس کی موں میں ہی رہ گئی جب آمیر کا بایا ہاتھ پوری قوت کے ساتھ اس کی موں پر آن پڑا آمیر نے اسے تھپڑ مارا تھا فاطمہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی اس نے بے اختیار اپنے گال پر ہاتھ رکھا وہ سلگ اٹھا تھا فاطمہ نے پھٹی پھٹی نظروں سے آمیر کی جانب دیکھا یہ وہی آمیر تھا جو اس کی محبت کے گن گاتا تھا اس وقت وہ کھا جانے والی نظروں سے فاطمہ کی جانب دیکھ رہا تھا ہاتھ مت لگاؤ مجھے تم ایک بد کردار لڑکی ہو آمیر کی آواز پر فاطمہ شرشتہ رہ گئی وہ جیب سے موبائل نکال رہا تھا کچھ ہی دیر بعد آمیر نے موبائل فاطمہ کے سامنے کیا موبائل کی سکرین پر جو منظر نظر آیا اسے دیکھ کر فاطمہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں وہ فاطمہ کی تصویریں تھیں مگر اسی لڑکے کے ساتھ انتہائی قابل اعتراض حالت میں دیکھ لی اپنی اصلیت صرف یہ ہی نہیں یہ بھی دیکھو آمیر نے انگلی سے سکرین پر سوائب کیا تو اگلی تصویر آ گئی فاطمہ نے بے اختیار اپنی آنکھیں بھینچ لیں وہ تصویر دیکھنے لائک ہی نہ تھی مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ان تصویروں میں فاطمہ اسی لڑکے کے ساتھ موجود تھی اب مجھے بتاؤ کہ تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا اتنی محبت دی تھی میں نے تمہیں مگر تم نے میرے پیٹ میں چھورا گھوپا ہے میں مزید تمہیں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ ورنہ میں اپنے موں سے کوئی غلط الفاظ نکال دوں گا آمیر نے سے بازو سے پکڑا اور گھسیڑتا وہ کمرے سے باہر لے آیا آمیر میری بات سنیں پلیز میری بات سنیں یہ سب جھوٹ ہے میں کبھی اس لڑکے سے نہیں ملی میں تو اسے جانتی بھی نہیں ہوں یہ سب جھوٹ ہے یہ تصویریں میری نہیں ہیں وہ روتے بلکتے ہوئے بولے جا رہی تھی آمیر نے بغیر ایک لفظ سنیں اسے بازو سے گھسیڑتے ہوئے لے جا کر گاڑی میں بٹھا دیا ماریا اور سادیا اپنے اپنے کمروں پر دروازے پر کھڑی خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی ان کی ہونٹوں پر دبی دبی مسکرہٹے تھیں آمیر اپنے کمرے میں گیا اور کچھ ہی دیر بعد اسد کو اٹھا کر باہر نکلا گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اس نے اسد کو تقریباً فاطمہ کی گود میں پھینک دیا اور خود آگے بیٹھ کر گاڑی گھر سے باہر نکال کر لے گیا اس کا رخ فاطمہ کے میکے کی جانب تھا فاطمہ سمجھ چکی تھی کہ آمیر اس کی کوئی بات نہیں مانے گا وہ جب بھی بات کرنے کی کوشش کرتی وہ دھاڑ کر اسے چپ کروا دیتا فاطمہ اسد کو سینے سے لگائے خاموش بیٹھی روتی رہی آمیر نے فاطمہ کو اس کے میکے کے دروازے پر چھوڑا اور جیسے ہی فاطمہ کے باپ نے دروازہ کھولا آمیر گاڑی میں بیٹھ کر زن سے گاڑی بھگا لے گیا فاطمہ بھیگی آنکھوں سے آمیر کو اپنی زندگی سے چاہتا ہوا دیکھتی رہی پھر تو گویا آمیر کا معمول ہی بن گیا وہ دیر رات تک گھر سے باہر رہتا اس سے فاطمہ کی بے وفائی نہ صحیح جا رہی تھی اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ فاطمہ کو طلاق دے دے گا اس روز بھی جب وکیل سے طلاق کے کاغذات کو فائنل کرنے کا کہہ کر گھر واپس آیا تو گاڑی باہری کھڑی کر کے وہ کھولے دروازے سے اندر چلایا اسے ایک ضروری فائل لے جا کر وکیل کی حوالے کرنی تھی گھر میں بلکل سناٹا تھا نجانے ماریا اور سادیا کہاں ہیں گھر میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا ایڈ گیڈ دیکھتے ہوئے آمیر خاموشی سے آگے بڑھا تھا جب اسے اوپر جاتی ہوئی سیڑھیوں کے آخری سیرے پر ایک مردانہ ہنسی سنائی دی آمیر چونک اٹھا وہ ہنسی عمر کی تو نہ تھی گھر میں عمر اور آمیر کے علاوہ تو کوئی مرد نہ تھا تجسس کی ہاتھوں مجبور ہو کر آمیر سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر پہنچا چھت کے اوپر ایک کمرہ بنا ہوا تھا جس میں کار کبار اور پرانے فنیچر کا ڈھیر تھا ابھی آمیر نے آخری سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ اسے باتوں کی آوازیں آنے لگیں اس کے قدم زمین میں گڑھ کر رہ گئے یہ ماریا کی آواز تھی کمرے کی کھڑکی میں صرف چوکھٹ لگی ہوئی تھی اور کھڑکی تھی آمیر نے ذرا سا چھانگ کر کھڑکی سے اندر دیکھا اور بے اختیار دو قدم لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا اندر چار پائی میں اس کی بہن ماریا اسی لڑکے کے سینے پر سر رکھے لیٹی تھی جس کے ساتھ آشکی کے الزام میں آمیر نے فاطمہ کو طلاق دینے کا فیصلہ کیا تھا وہ لڑکا کہہ رہا تھا کہ وار ڈارلنگ تم تو کمال ہو مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی اچھی تصویروں کی ایڈٹنگ کر لیتی ہو میری تصویروں کے ساتھ تم نے اپنی بھابی کی تصویریں اس خوبصورتی سے ارجسٹ کی ہیں کہ بلکل اصلی معلوم ہوتی ہیں کیا زبردست ادھکاری کی تھی تم نے اس روز بھی جب تمہاری بھابی نے مجھے اور تمہیں ایک ساتھ پکڑ لیا تھا تم نے تو سارا ملبا ہی ان کے سر پر ڈال دیا اس لڑکے کی آواز تھی یا پگلا ہوا سیسا جو آمیر کے کانوں میں انڈیل دیا گیا تھا آمیر کی آنکھوں میں خون اتر آیا اگلے ہی پل وہ زور سے دروازے کو دھکا دیتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا ماریا اور وہ لڑکا بری طرح سے چونکر اٹھے آمیر نے نہ آو دیکھا نہ تاؤ ایک زوردار مکہ اس لڑکے کے جبڑے پر دے مارا اس کے مو سے خون ابل پڑا مگر آمیر نہ رکا پے در پے مکوں اور لاتوں سے اسے پیٹتا رہا ماریا بری طرح سے گھبرا کر سیڑیاں اتر کر نیچے بھاگ گئی تھی مار مار کر جب آمیر کا دل بھر گیا تو آمیر نے پولس میں کال کر کے اپنے دوست سے اس لڑکے کو گرفتار کرنے کا کہا پولس خاموشی سے لڑکے کو گرفتار کر کے لے گئی آمیر کا دوست جانتا تھا کہ یہ اس کے گھر کی عزت کا معاملہ ہے لہٰذا بات کو خفیہ رکھا گیا تھا آمیر ماریا سے شدید نفرت محسوس کر رہا تھا مگر وہ اس کی چھوٹی بہن تھی لیکن اسے کچھ بھی کرنے سے پہلے اپنے غلط فیصلے کو درست کرنا تھا اگلے ہی پل وہ گاڑی میں بیٹھ کر فاطمہ کے گھر کی جانب جا رہا تھا اسے اپنی بیوی اور بچے کو گھر واپس لانا تھا